یورپی یونین نے آپ کی زندگی کو کس طرح سے بدلا ہے اور جو روز مرہ کے آپ کے معاملات تھے ان میں کیا تبدیلیاں یورپی یونین کی وجہ سے واقع ہوئی ہیں ان کی تفصیلات آج کے اس ویلاگ میں شامل ہیں سویڈن کے دارالحکومت سٹاکوم سیارف کسانہ کی جانب سے اسلام قبول کیجئے اور ناظرین سے گزارش ہے کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سلسلہ ان کے لیے بہت فائدہ مند ہے تو اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو دبا دیجئے اور اپنے دوستہ آپ کو بھی بتائیے تاکہ وہ بھی ان معلومات سے فائدہ اٹھا سکیں تو آج کے ویلاگ میں ہم بات کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو یورپ میں رہتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ یورپی یونین کا حصہ ہیں وہ ان ستائیس ممالک میں شامل ہیں جو یورپی یونین کا حصہ ہیں جیسے جرمنی ہے فرانس ہے سپین ہے سویڈن ہے تو ان ملکوں میں جو لوگ رہتے ہیں ان لوگوں کی جو زندگی ہے روزمرہ کی زندگی وہ یورپی یونین کی وجہ سے کس طرح سے بدلی ہے ان اہم باتوں کا ہم جائزہ لیتے ہیں تو سب سے پہلی جو یورپ میں جو رہنے والے لوگ ہیں ای ایو میں یورپی یونین کے لوگ ان کی زندگی بدلی تھی ایک کرنسی کی وجہ سے دیکھیں ایک وقت تھا جرمن مارک جو ہے وہ بڑا مشہور تھا فرانس کا فرانک سپین کا پیستہ اور جناب فن لینڈ کا مارکا اور اس طرح ہر ملک کی اپنی کرنسی تھی لیکن اب وہ سب کرنسی ہیں جو ہیں وہ قصہ ماضی بن چکی ہیں وہ اب ماضی کا حصہ ہیں اور اب یورو نے جو ہے اس کی جو ہے وہ جگہ لے لی ہے اور یورپی یونین کے ستائیس ممالک میں سے بیس ملکوں میں یورو جو ہے وہ رائے جائے اس میں سویڈن اور جو ڈینمارک کا وہ شامل نہیں ہے لیکن جیسے فن لینڈ ہے اس میں ہے تو سنگل کرنسی ہونے کی وجہ سے لوگوں کی زندگی میں بہت تبدیلی آئی ہے اس کے وجہ یہ کہ جب آپ نے ٹرائول کرنا ہے آپ کو کرنسی چینج کروانے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ نے ان مختلف ملکوں میں جا کے خریداری کرنی ہے تو آپ کو پھر وہ ضرب دینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو پتہ یہ اتنے یورو کی ہے جنوی میں بھی اتنے کی ہے اور سپین میں بھی اتنے کی ہے ایک تو وہ بھی ہے منی ٹرانسفر والے معاملات جو ہیں وہ ان سے بھی نجات مل گی ہے اور جو قیمتیں ہیں وہ بھی آسانی سے جو ہے وہ سمجھ آ جاتی ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ یورپی یونین کے ستائیس میں سے بیس ملک یہاں پہ یورو کرنسی ہے ان کی زندگی کافی جو ہے وہ بدلی ہے اور اس حوالے سے ایک سروے ہوا تھا پچھلے سال دوزارتائیس میں لوگوں سے پوچھا گیا تھا کہ آپ جو نئی کرنسی ہے یورو آپ اس کو پسند کرتے ہیں یا آپ پرانی کرنسی ٹھیک تھی تو سیونٹین نائن پرسنٹ نواسی فیصد لوگوں نے کہا کہ وہ یورو کو پسند کرتے ہیں ٹھیک ہے سویڈن میں بھی ریفرینڈم ہوا تھا یورو میں آنے کے لیے اور اس وقت معمولی سی اکثریت نے اس کو مصرد کر دیا تھا لیکن شاید اب دوبارہ جب ریفرینڈم ہو تو ہو سکتا ہے سویڈن بھی یورو کا احسا بن جئے تو پہلی چیز ہوچی یورو کی وجہ سے لوگوں کی زندگی بدلی ہے دوسری ایک بہت بڑی سہولت ہوئی ہے جو یورپی یونین کے لوگوں کو رہنے کے والوں کو ہے وہ ہے فری رومنگ اس سے پہلے یہ تھا کہ جب ہم یورپ میں ٹریول کرتے تھے تو ٹیلی فون میں رومنگ جو چلتی تھی اس کی وجہ سے بڑا بھاری بل دینا پڑتا تھا بعض وقت رومنگ بند کرنا یاد نہیں رہتی تھی مجھے بھی یاد ہے ایک دفعہ ہم یورپ کے ٹور پہ گئے اور میں نے اپنے موبائل کی رومنگ بند نہیں کی اور وہ ڈیٹا جو ہے وہ چلتا رہا جب گھر آئے تو کافی بڑا بل آیا تو کمپنی سے میں نے پوچھا تو انہیں کہا جی کہ آپ نے رومنگ بند نہیں کی تھی اور وہاں پہ جو ظاہرے ریٹ کے مطابق ہے اس لئے آپ کو یہ بل دینا پڑے گا اب جو ہے وہ انہوں نے رومنگ جو ہے وہ فری کر دی ہے اس میں آپ کو سم کارڈ چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور جناب آپ جہاں بھی جائیں آپ اپنے اس موبائل کو یوز کر سکتے تو یہ فری رومنگ جو ہے وہ ایک کافی بڑی سہولت ہے یورپی یونین میں تیسری بڑی سہولت یورپی یونین میں ہے کہ جو موبائل فون یا ٹیبلٹس ہیں یا آپ کے کیمرہ وغیرہ یا دوسرے جو سپیکرز وغیرہ ان سب کے لیے ایک ہی طرح کا جو چارجر جو ہے وہ ہوگا پہلے مختلف چارجر ہوتے تھے اب انہوں نے یو ایس بی سی کر دیا ہے کہ سب کے لیے وہ ہونا چاہیے اس میں ایپل والوں نے کافی جو ہے وہ رکاورٹ کی کوشش کی لیکن بالاخر دوہزار تئیس میں ایپل کو بھی ماننا پڑا تو اب یہ ہے کہ یورپ میں آپ جہاں مرضی جائے فون چارجنگ کی جو ہے وہ بڑی آسانی ہے اس میں کوئی جو ہے وہ پرابلم نہیں ہوتی چوتھی ایک اور بہت بڑی سہولت ہے یورپی یونین کے رہنے والے سیٹیزنز کو کہ ان مسافر جو ائر لائنز کے ذریعے ہوائی جہازوں کے ذریعے سفر کرتے ہیں ان کے حقوق کا تحفظ کیا گیا ہے کہ اگر ان کی فلائٹ کافی ڈلے ہو جائے تاخیر ہو جائے کینسل ہو جائے تو اس صورت میں ائر لائن جو ہے ہر پیسنجر کو ڈائی سو سے چھ سو یورو ادا کرے ایک یہ دوسرا ان کا کھانے پینے کا رہنے کا اور دیگر جو ضروریات ہیں ان کا بھی جو ہے وہ بندوبست کرے تو یہ مسافروں کے حقوق کا بہت بڑا تحفظ ہوا ہے تو اگر اگر آپ یورپی یونین کے بشندے ہیں اور یورپ میں سفر کر رہے ہیں تو اگر آپ کی فلائٹ کینسل ہو گئی ہے بورڈ ڈلے ہو ہے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے اپنے رائٹ کا یا آپ اپنی ائر لائن سے لیں ہاں اس میں یہ ہے کہ ائر لائنز نے ایک اس میں رکھا ہے کہ ایکسٹرا آرڈنری سرکمسٹانسز کے انتہائی غیر معمولی حالات اگر ہوئے ہیں فار ایزمبل کہیں بہت موسم کی ایسی تبدیلی آ جاتی ہے تو اس کو وہ کہیں گے کہ یہ شاید اس میں نہیں ہے لیکن عمومی حالات میں اگر آپ کے ساتھ ہوتا ہے تو یہ آپ کے لئے بہت بڑا فائدہ ہے پانچوہ بڑا فائدہ یورپی یونین کے بشندوں کو یہ ہے کہ ان کے دو ہزارہ اٹھارہ سے ڈیٹا کا تحفظ دیا گیا ہے جی ڈی پی آر کے تحت جب بھی آپ کوئی ویب سائٹ کھولتے ہیں تو اس میں پھر آتا ہے یہ کوکیز آپ سے اجازت لی جاتی ہے پھر جناب آپ پھر وہ اس کو پروسس کرتے ہیں تو یہ بھی آپ کی جو پرائیویسی ہے حقوق ہے آپ کے ڈیٹا کا ہے آپ کی جو ڈیوائس ہے اس میں آپ کی جو ہے وہ کمانڈ رکھی گئی ہے تو یہ جناب ہم محمور تھے جو یورپی یونین کے رہنے والے بشندوں کے فائدے کے لیے ہیں اب ناظرین سے قدرشہ بتائیے کہ ان میں سے آپ کو کتنوں کا پہلے سے علم تھا اور کتنے ایسے ہیں جو آپ پہلی دفعہ سن رہے ہیں کمنٹ بکس میں ضرور لکھئے اگر اس کے علاوہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی ایسی چیز ہے تو وہ بھی بتائیے تاکہ باقی لوگ وہ بھی اسے آگاہ ہو سکے اپنا خیار رکھیے گا اور مجھے آپ کی رائے کا انتظار رہے گا